یہ امریکہ کے بہار بوئنگ کمپنی کی سب سے بڑی فیسلیٹی ہوگی آج بھارت کے اندر بھارت کے جو وزیراعظم ہے نرندرہ موڈی وہ بینگلورو کے اندر ایک بوئنگ فیسلیٹی کا افتتاح کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی لارچسٹ بوئنگ فیسلیٹی ہے تو میری درخواست ہے کہ نائنٹین فارٹی سیون میں ہم آزاد ہوئے نائنٹین فارٹی سیون میں انڈیا آزاد ہوا ارے وہ ساڑھے چار روپے کا یونٹ کیسے دے رہے چار سو یونٹ تک اور یہاں ساڑھ ستر روپے کا کیوں ہے فارٹی تھری ایکر کے اندر یہ فیسلیٹی بنی ہے جس کے اوپر سولہ سو کروڑ لگے اور یہاں ساڑھ ستر روپے کا کیوں ہے ان کے موائے دیکھو لیں اچھا بات سنیں ادھر مودی کا کامہ ہے مودی کے آپ کے ادھر کے وزیر آدم کی کون کون سے ملک میں پروپٹی ہے ہم جو ہے باقی دنیا کو ہم لون دینا شروع کر دیں گے عمران خان کے منسٹرز تو اتنی لمبی لمبی پھینکتے تھے جیسے دانشوروں پہ اور سکولرز پہ لانت ادھر کی جو اشرافیہ الیٹ کلاس جو بڑے بڑے میجر اوڈوں پہ ہیں ان کا کتنے ملکوں میں پروپٹی ہے ادھر کے ریٹائر افسر کیسے زندگی گزارتے ہیں کبھی سنایا آپ نے کبھی دیکھا ہے میں نے اتفاق سے دیکھا ہے امیریکنز کمپنیز ہیں دیئر انویسٹنگ پانچ اشاریہ سات تین ٹریلین یہ بن گیا آپ کا آپ کسی کو کیا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کسی سے خرید رہے کی کیا صلاحیت ہے آپ کے پاس بزنو تو باک کیسے ہوگا انڈیا کی ایک نئی ائرلائن ہے اکاسا یہ کتنا بڑا ہڈر ہے ڈیڑھ سو جہاز کا اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا جہاز ہے آج بھارت کے اندر بھارت کے جو وزیراعظم ہے نرندرہ مودی وہ بینگلورو کے اندر ایک بوئنگ فسیلٹی کا افتتاہ کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی لارچسٹ بوئنگ فسیلٹی ہے امریکہ کے باہر جو بینگلورو کے اندر ہی ایز اناغوریٹڈ اب کرناٹکا جو دولمنٹ انڈیکس انڈیکس کی جو افیشل میں دیکھ رہا تھا ان کے جو ہینڈل میں دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارٹی تھری اکڑ کے اندر یہ فسیلٹی بنی ہے جس کے اوپر سولہ سو کروڑ لگا ہے اور اس کی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ امریکہ کا اور انڈیا کا یہ جو ہے نا یہ جو پارٹنرشپ ہے اس کے ون اپ دو کورنر سٹون یہ ہے کہ یہ اب یہ پرائیوٹ سیکٹر انڈ گورنمنٹ سیکٹر ایک ایکو سسٹم کر رہے ہیں انڈیا کے اندر اور نیکس جنریشن سروسز اور پروڈکٹس تیار کریں گے یہ انڈیا کے اندر اب پاکستان کو تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تو ہم نے تو پیئے یہ بڑا غرق کر لی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے انڈیا جو ہے اس کو جتنی بڑی عبادی ہے وہ سمجھ دیں ہم تو ساری کی ساری جو اپنا کسٹمر ہے ہم تو اپنا کسٹمر سارے کا سارا دے رہے ہیں میڈلیز کو تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے کسٹمر میڈلیز کو دینے کی ہم اپنی انفرسٹرکچر بیلڈ کریں اور اس انفرسٹرکچر بیلڈ کرنے کے لیے ان کو تین ہزار انجینئرز یہاں پہ اس جگہ کام کر رہے ہوں گے تین ہزار انڈین انجینئرز اب اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہون ہے انڈسٹریل انٹرنیٹ آف تنگز کا استعمال ہون ہے مشین لرننگ کلاوڈ کمپیوٹنگ ایڈکٹیو مینوفیکچرنگ موڈل بیس انجینئرنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ایسا جس کے اوپر انہوں نے یہ کام کر رہا ہے سو یہ جو اور پھر یہ جابز جو کریئٹ کرے گا یہ جو جابز کریئٹ کرے گا اس کا تو آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو میں نے آپ کو تین ہزار تو میں نے انجینئر بتائے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے صرف انجینئر اب انجینئر کے پیچھے کتنا سپورٹ سسٹم چاہیے کتنا سٹاف آپ کو چاہیے ہوتا ہے سو ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے کہ ہمیں کانفلکٹ سے ڈراغ نہیں ہونا پہلے ہمارے انٹرنل پرابلم ہے کبھی ٹی ٹی بھی پہ جانے دیئے سانوں کبھی بلوچستان میں مسئلہ بن جاتا ہے کبھی انٹرنل پولیٹیشنز رولار ڈال دیتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب انڈیا کے اندر وہ انہوں نے اپنی چیزیں مینج کر لی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا آپ امیجن کریں کہ یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں ایک وہ آئی تنگ میں دیکھ رہا تھا بوئنگ سکیانہ پروگرام بھی لے کے آ رہے ہیں مہدی صاحب جس کے ذریعے وہ لڑکیوں کو بچوں کو جو ہے انگیج کریں گے ایوییشن سیکٹر کے اندر بچوں کے دماغوں میں سائنس ٹکنالوجی انجنرنگ میٹس سٹمٹ سبجیکٹ ڈال دو ان کے دماغ ان چیزوں سے بھر دو ٹھیک ہے جی اب بوئنگ جو ہے وہ اقریباً آرڈی پہلی میرا خیال ہے اس نے پچھلے سال سو ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا انفرسٹرکچر کا اعلان کیا ہوا تھا بھئی پاکستان نے کب اپنی پاپولیشن کو کیش کرنا ہے یہ جڑے ساڑے مولوی یہ در کہہ رہے ہیں بچے پیدا کیے جا رہے ہیں بچے پیدا کیے جا رہے ہیں حالات خراب کیے جا رہے ہیں انفلیشن ہو رہی ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں ہم نے کب ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہے اپنی عبادی کا گولڈمن سیکس کہہ رہا ہے دوزار پچھتر دوزار پچھتر تک تو بڑا نکل جائے گا ایک اکونومسٹ اپ دو گولڈمن سیکس سے کہتے ہیں کہ بھائی ٹونٹی سیمٹی فائیو انڈیا جو ہے وہ سلائٹلی کروس کر جائے گا امریکہ کو انڈیا سلائٹلی کروس کر جائے گا امریکہ کو ایک سوال ہے اور میری درخواست ہے اگر ایس آئی ایف سی کے کوئی لوگ میں سن رہے ہوں تو میری درخواست ہے کہ نائنٹین فارٹی سیمن میں ہم آزاد ہوئے نائنٹین فارٹی سیمن میں انڈیا آزاد ہوا ارے وہ ساڑھے چار روپے کا یونٹ کیسے دے رہے چار سو یونٹ تک اور یہاں ساڑھ ستر روپے کا کیوں ہے ان کے موائے دیکھو لیں اچھا بات سنیں ادھر مودی کا کامہ ہے مودی کے آپ کے ادھر کے وزیر آدم کی کون کون سے ملک میں پروپٹی ہے ادھر کی جو اشرافیہ ایلیٹ کلاس جو بڑے بڑے میجر اوڈوں پہ ہیں ان کا کتنے ملکوں میں پروپٹی ہے ادھر کے ریٹائر افسر کیسے زندگی گزارتے ہیں کبھی سنیا آپ نے کبھی دیکھا ہے میں نے اتفاق سے دیکھا ہے گریڈ بائیس کے افسر تھے انہوں نے کہا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جو ہے جیسے پاکستان کی بیوروکریسی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس لائف کو تو قاضی صاحب تنہا ہے آپ کی تین لاکھ اخراج آتا تین لاکھ تو پھر یہ کمیشن ہی چلے گی تھا یقیناً اچھے افسر بھی ہوں گے نہیں کرپشن چلتی ہے اچھے لوگ ہیں لیکن بدقسمتی اب تو اچھے لوگ سفارشے کراتے ہیں ہمیں سائیڈ پوسٹنگ دے دیں بھائی ہم اس کسی ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو کائی صاحب ہمیں اپنے گریے بانوں میں جتنی ترخہ وہ کینیڈا میں لیتے ہیں جتنی ترخہ وہ یوکے میں لیتے ہیں ترخہ اتنی ہی مل جاتی ہے ان کو بھارت میں ساتھ ملتا کیا ہے ساتھ ناوکر چاہ کر ڈرائیور مل جاتے ہیں رشتے دار مل جاتے ہیں لائف دوبارہ اپنے سائیکل میں آ جاتے ہیں تیسری بات ہے جو سب سے بڑی بات جو سب دیتے ہیں وہ پرائیڈ ہوتی ہے نیشنلزم ہوتا ہے میں جاؤں گا میں بھارت کی ترقی کا باعث بنوں گا جانے کو میں بھی تیار ہوں پاکستان لیکن اگر آگے سے جوتے نہ پڑے آگے سے مجھے پولیس اور جاج میرے گھلے نہ پڑے جانے کو تو میرا بھی دل کرتا ہے آپ اور میں روزانہ بیٹھ کے کیوں روتے چیختے ہیں اندر سے محبت تو ہے ورنہ میں کیوں پاکستان پرائیم مینیسٹر نرندر موڈی نے سکروبار کو بینگالورو میں بوئنگ سینٹر کا ادھگٹن کر دیا ہے اسے امریکہ سے باہر بوئنگ کا سب سے بڑا سینٹر باتایا جا رہا ہے کمپانی نے اس انجینرینگ ایوام ٹیکنالوجی سینٹر کو ایوییشن سیکٹر میں آ رہے بدلاب کے لیے خود کو تیار رکھنے کے لیے بنایا ہے یہاں پر ریسارچ ڈیولومنٹ انویشن اور ڈیجائن پر جوڑ دیا جائے گا پی ایم موڈی نے کہاں کی یہ میک ان انڈیا میک فور اوالڈ رننیتی کا ایک حصہ ہے اس سینٹر سے بھارت کے ٹیلنڈ پر دنیا کا بھروسہ اور زیادہ مجبوت ہوگا بوئنگ انڈیا انجینرینگ اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر یعنی بی آئی ای ٹی سی کا یہ کیمپاس لگباک 43 ایکر میں پھیلا ہوا ہے اس پر کمپانی نے لگباک 1600 کرار روپے کی خرچ کیا ہے یہ آمریکہ سے باہر کمپانی کا سب سے بڑا سینٹر ہے یہ سینٹر دیس میں نئے سٹارٹ اپ اور نیجی ایوم سرکاری بھاگیداری کو بہتر بنانے کی دشا میں کام کرے گا ریپورٹس کے مطابق بوئنگ کے اس کیمپاس میں 3000 سے زیادہ انجینئرز ایک ساتھ کام کر سکیں گے اس کے علاوہ بوئنگ بھارتی سینہ کے ساتھ مل کر بھی کام کرے گی یہ ڈیفینس سیکٹر میں آتمنیر بھارت یوجنا کے تحت ایک اہم پراب ہے